اسلام علیکم پہلے تو آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہیں گے جو ایک پاکستانی کی ہے سعودی عربیا میں کام کر رہا ہے اور اس کو ایک عرب شہری نے ریکارڈ کیا اس کے بعد اس کے تاثرات اس پہ کیا تھے وہ کیا سوچ رہا تھا آپ بھی دیکھئے اور یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی اور اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کو دکھا چکے ہیں لیکن یہ والی ویڈیو جو ابھی وائرل ہوئی ہے اس کو ذرا دیکھئے پھر اس پہ ہم نے پاکستانیوں کے لیے ہی کچھ بات کرن اس ملڈنگ کی انچائی دیکھئے اور بھائی صاحب کے کام دیکھئے میرے جیسا بندہ تو بالکونی میں کھڑا ہی نہ ہو پائے نیچے نہ دیکھ پائے اور یہ بالکونی سے باہر سیڑی کے اوپر اور ایسی سیڑی جو مکمل ایک جوڑ توڑ کر کے بنائی گئی ہے زیرو سیفٹی ہے اور اس میں ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ چانس ہے کہ بھائی صاحب گر کے ان کی جان کو کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ بخوشی کام کر رہے ہیں اب اس چیز کو بڑے پیمانے پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے بلے بلے ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ دیکھا دیکھی اور لوگ بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں بھائی صاحب آپ بالکل بہادر ہیں آپ واقعی بڑی حمت والے ہیں لیکن خدا کا واسطہ یہ بہادری کا کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے آپ کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے اس بات کا ادراک کر لیجئے کہ آپ کے پیچھے وہ جو چھ سات لوگوں کا کمبہ ہے بعض اوقات تو بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو وہ جو دس بارہ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ آپ ہی کے اوپر ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعہ بنائے کبھی ایسا کام کرنے سے پہلے خدا کے واسطے سوچ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ سیدھی سیدھی موت ہے جس کو آپ بہادری کے نام پہ گلے لگا رہے ہیں یہ بھائی صاحب مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں میں ان کے ساتھ ان تمام پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہوں جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور یاد رکھئے یہ جو آپ ہمیشہ سے جو فرمائشیں آپ کو پاکستان سے آتی ہیں ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو جو آپ دکھ دیتے ہو یہ دینا بند کر دو جائز ضرورتیں اولاد کی بیوی کی بہن بھائیوں ماں باپ کی ضرور پوری کرو لیکن آپ کا بھی ایک حق ہے اپنے اوپر اور اس حق کو کبھی مت بھولیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرام بھی دیں اپنی حفاظت کا خیال رکھیں یہ بھائی صاحب کیوں کر رہے ہیں اظہاری بات ہے پیسے کے لیے خوشی سے تو کوئی نہیں کرتا لیکن یار آپ کی جو صحت ہے یعنی بے شمار ایسے کیس دیکھے ہیں کہ بندہ سعودی عرب سے بوڑا ہو کے آیا یا وہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا یقین کریں اکثر اوقات وہ نہ گھر والوں پہ بعد میں بوجھ بن جاتا ہے کیونکہ آپ نے تو گرمی میں وقت گزارا ہوتا ہے ایسی ویسی کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا سارا دن دھوپ میں رات کو ایسی نصیب ہوتا ہے لیکن گھر میں یہاں پہ ون ٹو فائیو ہوتا ہے آئی فون ہوتا ہے بیگم نئے نئے زیور بنا رہی ہے ایسی چل رہے ہیں تو ان لوگوں نے تنگی دیکھی نہیں ہوتی خدا نہ خاصتہ آپ کہیں ایسے آ جائے نا وہاں سے کسی مجبوری میں تو آپ تو اڈجسٹ کر لوگے یہ نہیں لوگ کر پائیں گے اور ان کو سارا غصہ آپ پہ آئے گا کہ آپ جلدی کیوں آگئے آپ نے ایسا کیوں کر دیا رہ لیتے وہاں پہ یہ ہوتا بھئی یہ وہ چیزیں ہیں جو سنی دیکھی ہوئی ہیں زمانے میں تو اس لیے اپنے آپ کو ذرا ٹائم دیجئے یہ جو بھائی صاحب نے کیا ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ایسے ویڈیوز ہیں اسی طرح لوگ کرتے ہیں الحمدللہ وہ بچ جاتے ہیں لیکن کیا زمانت ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا ابھی وہ چند دن پہلے مکہ میں ایک پاکستانی نوجوان جو بچارہ شہید کر دیا گیا ٹیکسی ڈرائیور ہم تو اس کے غم سے ہی نہیں نکلے پورا پاکستان نے مطلب اس کا ایسا غم کیا کہ ہر بندہ افسردہ تھا تو ایسا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو تمام لوگ افسردہ ہوں گے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ پلیز اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہ کیجئے یہ بہادری نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے